کاسٹر صاحب سلام علیکم وعلیکم اسلام بھائی یہ بڑی کجیب سی خبر آج ہم نے سنی تو سوچا کہ آپ ہی سے معلوم کر لیں کیونکہ ظاہر ہے یہ فیصلہ بار ڈیویین کے عراقین سے ملاقات مذاکرات اور یہ سب پشتہ سلسلہ تو بیان فرمائیے کہ کچھ کیا ہوا کوئی بات ہوئی یا یہ کیسے ممکن ہے کہ پھر آپ وزیر بن گئے سامی صاحب میں تقریباً 18 سال سے زیادہ ہو گیا پرنہ 16 سال سے میں پی ٹی آئی کا ایک ورکر ہوں اور عمران خان کا سپائی ہوں عمران جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ بیس کو ہم بیس تک سمنیاں توڑ دیں گے اگر ہمارے ساتھ قومی سطح پہ مزاخرات نہ ہوئے علیکشن کے پہ تو بات یہ ہے کہ ایک دن کی وزارت یا میں تو آگے بھی خان صاحب نے مجھے وزیر بنایا تھا میری تو جان بھی اپنے عمران خان کے لیے حاضر ہے تو جب آپ وقت آئے گا آپ دیکھیں گے کہ سب سے پہلے پنجاب سمنی کو ہم توڑیں گے اور ہم خان صاحب کے بیانیے پہ ہیں اور ہم پورا پاکستان عمران خان کے ساتھ ہے اس بات پہ کہ ہم نے یہ جالی حکومت کو جو قابض ہے اسے گھر بھیجنا ہے اس کے لیے ہمیں کسی بھی حد تک جانا پڑے ہم جائیں گے ٹھیک ہے اب یہ جو خبریں وغیرہ چل رہی ہیں اس پر کوئی آپ تفسر کرنا چاہیں گے سر میں اس پہ کچھ نہیں کہوں گا میں صرف اتنا کہوں گا کہ جس طرح اللہ کے فضل سے خان صاحب نے مجھ پہ پہلے اعتماد کیا تھا مجھے منسٹر بنایا تھا تو میں نے دو لاکھ اکر زمین اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر قبضہ معافیہ سے چھڑائی تھی اور اب انشاءاللہ تعالی یہ جالی حکومت نے ملک پہ قبضہ کیا ہوا ہے ان کو ہم گھر بھیجنے کے لیے ایک منٹ بھی دیر نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالی بہت بہت شکریہ خیال اقبال کاسٹرو صاحب کہ ہم عمران خان کے سپائی ہیں یہ وزارت اور یہ میمبرشپ جو ہے یہ تو اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہم اپنی میں تو اپنی پوری ان کو میں تو جان کی قربانی بھی دے سکتا ہوں تاریخ میں پہلی بار عمران خان عاصف علی زرداری مریم نواز مولانا فضل رحمان اور بلاول بھٹو سب ایک ساتھ چلنا رہے ہیں صرف بول پر سب سے زیادہ ویوز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول آج بھی رہا نمبر پن پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے